نیب ترامین کی دس میں سے نو ترامین کل ادم قرار جیمین پی ٹی آئی کی درخواست منظور سپریم کورٹ نے دو ایک کی اکثریت سے محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ شامل پانچ سو ملین تک ریفرنس نیب دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شکل ادم عوامی اہدوں پر بیٹھیں تمام افراد کی کیسز اور سروس آف پاکستان سے مطالق نیب شکل بحال کلی بارگین سے مطالق نیب ترامین کل ادم قرار بند تمام تحقیقات بحال کرنے کا حکم نیب کو سات دن میں ریکارڈ متعلقہ عدالتوں کو بھیجنے کا حکم سپریم کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ پانچ ستمبر کو محفوظ کیا تھا سابق صدر اور چھ سابق وزراء آزم کی کیسز دوبارہ کھلیں گے شباب شریف، نواز شریف، یوسف رزاکلانی اور آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بحال ہوگا آصف زرداری کے خلاف مشکوک، ٹرازیکشن ریفرنس اور پاکلین ریفرنس بھی کھل جائے گا شاہد خاکان عباسی کے خلاف الانجی ریفرنس، شوکت اسیس کے خلاف پاور پلانٹ ریفرنس راجہ پرویز اشرف اور مراد علی شاہ کے خلاف کیسز بھی دوبارہ سنے جائیں گے سلیم مانوی والا کے خلاف کٹنی ہل ریفرنس اور عصاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اصلاسجاد ریفرنس بھی واپس اعتصاب دالت کو منتقل ہوگا جبکہ خواجہ سات رفی، خواجہ سلمان رفیق، عبدالقنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی وہاں ہوگئے چیف جسٹس کا آخری کیس میں وکلا سے مقالمہ چیف جسٹس عمر اطابندیال نے کوٹ کاروائی مکمل کر لی وکلا کا چیف جسٹس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سبر و تحمل کی تعریف، چیف جسٹس نے کہا خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ سے ملک اور انصاف کے لیے خدمت لی عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں لیکن جب جج پر تنقید کریں تو یقینی بنائیں کہ وہ سچے حقائق پر مبنی ہو وکلا کے کلمات پر چیف جسٹس نے غالب کا شیر بھی پڑھا دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پوسیجور بیل 18 ستمبر کو سماک کے لیے مقرر فریقین کو نوٹسز جاری سپریم کورٹ کا لاجر بینچ کیس کی سماک کرے گا جسٹس کازی فائز عیسیٰ حلف اٹھانے کے بعد بینچ تشکیل دیں گے انتخابات کی تاریخ کا تائین کرنا ہمارا کام نہیں میرا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا غیر قانونی ہوگا ہم کسی غیر آئینی کام کی حمایت نہیں کریں گے نگرہ وزیرہ آسم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو کا ہر ڈالر کی روگ دھام کے لیے بھرپور اقدامات کرے ہیں کرنسی سمگلنگ پر بڑا سخت پریکٹاؤن ہوگا غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کو جلد بھاری مقصان اٹھانا پڑے گا ہم ایلینز کو واپس بھیجیں گے انہیں ہماری سرزمین پر رہنے کا حق نہیں جوڈیشل کامپلیکس حملہ کیس چودری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنان زلکرنین نے بیس ہزار کے مچالکوں کے عیوز زمانت منظور کر لی ریمارکس میں کہا چودری پرویز الہی سے دوران ریمارکس کچھ برامت نہیں ہوا ایف آئی آر میں نامزد بھی نہیں ہے نگرہ وزیر آزم کی بجلی چوروں کے خلاف مہم کے مصبت نتائج سامنے آنے لگے بجلی چوروں سے ایک ارب سنتالیس کروڑ سے زائد کی ریکاوری کر لی گئی سیکیٹری پاور ڈیویجن راشل لنگڑیال کا ٹوئی کہا بجلی چوروں کے خلاف درج ایف آئی آرز کی تعداد پانچ ہزار ہو گئی صرف پچھلے دو روز میں نوے کروڑ کی ریکاوری ہوئی بجلی چوروں کے خلاف پانچ ہزار مقدمات بھی درج کرا دیے گئے ایف آئی اے نے سرکل وائز ٹاپ ہنڈرٹ بجلی چوروں کی لسٹ جاری کر دی بجلی چوروں کے خلاف انکوائریز کا آغاز بجلی چوروں زخیران دوزوں اور سمگلرز کے خلاف کاروائی جاری رہے گی نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا اعلان اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا کہاں وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیہ کرے گی جہاں ضرورت پڑی گورننس کو بہتر کریں گے سیول ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر کریں پاکستان رینجر سنکا چینی زخیران دوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کراچی میں ہفریور روڈ پر گوداموں پر چھاپے ایک لاکھ چالیس ہزار چینی کے بیگ پرامت زب کی گئی چینی کی مالیت ایک عرب سے زائد ہے چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے اغوانستان بھیجی جاتی تھی پاک افغان تورخم بورڈر کو دس روز بعد دوبارہ کھول دیا گیا پاک افغان تجارتی سرگرمیاں شروع ٹرانزیت گاڑیوں کی عام دور اف بحال سینکڑوں مسافر تورخم ایمیگریشن سیکشن کے سامنے جمع گزشتہ روز افغان وزیر خارجہ امیر خان متقین افغان زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی افغان حکومت کے جانب سے تورخم بورڈر کو انسانی بنیادوں پر کھولنے کی درخواست کی گئی افغانستان کے ساتھ مسائل سنجیدہ نوعیت کے ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے خواجہ آصف کا ٹویک لکھا ٹی ٹی پی کابل کی تحادی ہے مریضوں کے تماردک کے لبادے میں دہشتگرد پاکستان آ رہے ہیں افغانستان امن کی زمانت اور فروغ یقینی بنائے خیر سگالی اور نیک خواہشات یکتر پانے ہی ہو سکتی ہیں اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے سستہ دو سو ستانوے روپے کا ہو گیا انٹرپیک میں ڈالر کی قیمت میں پچانوے پیسے کمیں ڈالر دو سو ستانوے روپے پر آگیا کمرانوں کے اپنی پالسی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہواں کو تنگ کرنا ہے صرف ہواں کو تنگ کرنا ہے بندہ یہ مزدور آدمی طبقہ ہے پیٹرول ڈالوائے یا گھر کا راشن دے کے جائے پیٹرول کی پرائش اس طرح انکلیز کی جائیں گی تو جینا تو محال ہوگا چینی مہنگی، آئل مہنگا، پیٹرول تو غریب عوام کہاں جائے گی پیٹرول لے گئے دوبارہ بڑھانے ہیں لوگ پیٹرول کو پوچھنے والا ہے ان کو کوئی بھی نہیں ہے نگرہ حکومت کی عوام پر پھر پیٹرول عوام گرانے کی تیاری پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں بیس روپے اور ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے اضافی کی تجویز ورکنگ پیپر تیار اوگرا سمری آتھ پیٹرولیوم ڈیویجن کو بھیجوائے گا جماعت اسلامی کا چھے اکتوبر کو گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنے کا اعلان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں دھرنے کا دورانیاں بیٹھنے کے بعد ہی تیہ کریں گے پرامن احتجاج ہی مسائل کا حل ہیں جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے فوری انتخابات کا مطالبہ کرڈالا کہا سندھ میں کچھے کے ڈاکوں کی موجودگی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے کراجی کے عوام اینکیو ایم کو مسترد کر رہے ہیں سانیہ والدیا کیس کے فیصلے میں آدھا سچ ہے نو مائی کو چلاو گھراو کا کیس ایجاز چوزری کے جوڈیشن ریوارڈ میں ستائیس ستمبر تک توسی ایٹی سی لاہور کی مقدمے کا چلا جلد عدالت پر پیش کرنے کی ہدا شیخ رشید احمد کی قبضے میں لی گئی گاڑیاں واپس کی جائیں اسلام آباد ہائے کورٹ کا حکم شیخ رشید کی انٹراکورٹ اپیل مستمنظور سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار پولیس نے شیخ رشید کی گاڑیاں سارنڈر کرانے کے لیے قبضے ملیں گاڑیاں جنگ کے ارتکاب میں استعمال نہیں ہوئیں جسٹس نیا گل حسن اورنگزے اور جسٹس ارباب محمد تاہیر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا حلیم عدل شیخ کی ملیر میمن گوٹ میں زمین سے متعلق مقدمے میں زمانت منظور ملیر کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم پولیس نے حلیم عدل شیخ کے سچل تھانے میں درج ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی پی آئی اے کے تمام تیاروں کی اڑان پر ممکنہ پابندی کی تلوار لٹکنے لگی تمام پینتل جہازوں پر آئید مختلف اوبزرویشن تحال دور نہ کرائی جا سکیں اگلے سال انہیں کے لیے سرٹیفیکیٹ کا اجرہ خطرے میں پڑ گیا پی آئی انتظامیہ کی بینکوں سے کرز حاصل کرنے کی سر توڑ کوششیں ائرلائن انتظامیہ کی سترہ عرب کے فوری حصول کے لیے دو بینکوں سے مذاکرات بھی کامیاب نہ ہو سکے سویڈن سے خاتون سواد پہنچ گئیں چوالیس سالہ خاتون نے اسلام قبول کر کے چار باک کے تئیس سالہ احمد شاہ سے نکاح کر لیا دونوں کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے سلام آباد میں ڈینگی کے پچپن نئے کیسز ریپورٹ ڈابل پنڈی میں مزید 33 سفرات میں وائرس کی تصدی روس کا امریکہ کے دو سفارتکاروں کو ملک شوڑنے کا حکم سفارتکاروں پر خیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام امریکی محکمہ خارجہ کی مطابق سفارتکاروں کی بدخلی میرٹ کے بغیر ہے روس نے تعمیری سفارتکاری کے مقابلے میں تصادم کا انتخاب کیا روسی اقدام کا مناسب جواب دیں گے امریکی صدر کے لیے نئے مشکل بیٹے ہنٹر بائیڈن پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر فرد جرمائیت ہنٹر بائیڈن پر وفاق کی عدالت میں تین الزامات کے تحت فرد جرمائیت کی گئی صدر جو بائیڈن کے بیٹے پر منشاعت کے استعمال کے دوران اسلحہ رکھنے کے الزامات ہیں امریکی صدر کے خلاف اب مواقصے کی کاربائی کا معاملہ سنگین ہونے کا امکار ملک بھر میں آج سے 20 ستمبر تک تیز ہواں اور توفانی بارشوں کی پیش کوئی پی ڈی ایم اے نے ہائیلرٹ جاری کر دیا خلیج بنگال سے مونسون ہوایں بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی کشمیر گلگر پلتستان مری گلیات سمیت پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسیں گے رابل پنڈی اسلامباد میں سب سویرے سے تیز پارش موسم خوشکوار ہو گیا